عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو زین العبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میر پر عزاد کشمیر پاکستان کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش حمدید آج ہم Microsoft PowerPoint کے اندر insert tab کے اندر smart art کے بارے میں پڑھیں گے smart art کیا ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں ہمارا یہ چینل زین العبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن تکنالوجی ایکشل اصل میں ایک آدھارے کے آدھارہ ہے جو ہمارا جو گورنمنٹ سے ریجسٹر ہے چک سواری کے اندر اس سے لیٹڈ ہے اور ہم سکس مانتری مانت کے کورس کرواتے ہیں اور ڈپلومہ دیتے ہیں تو اس لیے ہم پورا کورس اپلوڈ کریں گے اور آپ پورا کورس پڑھ کے اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل آئیکن کے پر کلک کیا ہوتا آپ کو اس کورس کے حوالے سے کمپلیٹ ویڈیو ملتی رہیں گے چلتے ہیں لیسن کی طرف آگا ہمارا لیسن سمارٹ آٹ تھا سمارٹ آٹ کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح کی ایک وینڈوز سمارٹ آٹ گرافک سمارٹ آٹ گرافک یہاں کچھ ٹائپس ہیں اس ٹائپ کے بارے میں باز میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم ایک یہاں سے ٹائپ سلیک کر کے اس کے اوپر ایک سمارٹ آٹ کی وہ ٹائپ سلیک کر کے اوکے کریں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا یہ اس کے اندر آ گیا میں اس کو سلیک کی ہوا تھا میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر میں واضح نظر آئے ابھی جا کے سمارٹ آٹ میں سلیک کرتا ہوں یہاں پہ سمارٹ آٹ میں جا کے یہ ایک سٹائل سلیک کیا میں نے اور یہاں پہ آ گیا سمارٹ آٹ کے بارے میں میں نے ورڈ کی ویڈیو بڑی ڈیٹیل میں بنائی ہے پار یہ ہے کہ جو ورڈ نہیں جانتا یا نہیں دیکھ رہا یا دیکھنا نہیں چاہتا وہ پاور پوائنٹ میں انٹریسٹڈ ہے تو پاور پوائنٹ میں پھر سمارٹ آٹ کے بارے میں اسے کیسے پتا چلے گا اس لئے میں نے فیصلہ پوائنٹ کی بھی جو ہے اور ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا جو جو بے شک ورڈ میں مشترک ہیں تو سمارٹ آٹ بسکلی یوز ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کی تنظیم نو کسی بھی سکول کی ارگنیزیشن اور اس کا لے آؤٹ یا کسی بھی فیملی کا ٹری بنانے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں تو پہلے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کریں گے میں اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ سمارٹ آٹ ٹول میں یہ ڈیزائن اور فارمٹ اس کے دو ٹیپ بھی اوپن ہو گئے ہیں اوپر ان کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے یہاں پہ میں فیملی کا ٹری بنانا چاہتا ہوں تھا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے فیملی کے اندر سب سے پہلے ہمارے دادا پر دادا جو بھی ہوگا ہم اس کا نام لکھ لیں گے پھر نیچے ان کے بیٹو کا نام لکھ لیں گے ایس او این سان یہاں پہ ایک ان کا بیٹا ہے اس کا نام لکھ لینا ہے آپ اپنی فیملی کا بنائیں گے تو اس کا نام لکھ لیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے گا میں صرف لکھ رہا ہوں یہ تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ یہاں پہ ہم کیا کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ڈاٹر کا نام لکھ دیا ایک ان کی بیٹی بھی ہے یہاں پہ پھر ان کا ایک سن ہے اب اس والی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی فیملی تو نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ان کے ایک سن اور ہو ایک بیٹی ہو اس کے لئے اس کے ڈیزائن ٹیپ میں ہم چلتے ہیں کہا پہ شیپ کے اندر اس کو دسکرس کرتے ہیں یہاں پہ اگر آفٹر شیپ آٹ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ آفٹری شیپ آٹ کریں گے تو یہاں پہ بعد میں شب آگی ہاں پہ اپنے ڈاٹر کا نام ٹائپ کر دیا پھر ایک اور ان کی بیٹا بھی ہے اس کے بعد ترتیب سے تو آفٹر آپ نے ایڈ کیا تو یہاں پہ ایک سن آپ نے اس کا نام سن کا نام ٹائپ کر دیا تو پھر یہاں پہ نیچے جو ہے یہ ہیں ان کے شیپس ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں آفٹر آپ نے دیکھ لیا بیفور تو اس سن سے پہلے ایک جو ہے بیٹی ہے ان کی اس کا نام آپ نے ایڈ کر دیا پھر اس سن کے اوپر ایک اور بیٹا ہے تو یہاں پہ پہ ہم نے ان کا ایڈ کی تو ایک سن ایڈ کر دیا پھر اس سن سے نیچے ان کا جو ہے بیلو میں ایک اور بیٹی ہے تو یہاں پہ بیلو بکلک کریں گے نیچے شیپ بن جائے گی اور ڈاٹر کا نام انٹر کر دیں گے تو یہ یہاں پہ شیپس ایڈ کرنے کا طریقہ ہے چاروں طرف سے آپ شیپس کو ایڈ کر سکتے ہیں آفٹر بیفور ایڈ بیلو اس کے بعد اس کے اندر ہے ٹیکس پین یہ ٹیکس آپ اس کے اندر لکھیں پین کے اندر لکھیں دیکھیں جو میں یہ ٹیکس سیلیکٹ کروں گا تو یہ بکس سیلیکٹ ہو گیا تو اس کے اندر لکھنا میں تو use نہیں کرتا ہوں اس کو دیاکٹلی میں یہاں shape کے اندر ہی لکھتا ہوں تو اگر آپ نے یہاں بھی لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہوں اس کے بعد یہ shape جو ہے اس کو ہم نے اگر یہ shape ہے اس کو ہم نے promote اوپر کرنا ہے تو یہ اوپر چل جائے گی نیچے کرنا ہے تو نیچے آ جائے گی اس کا angle جو ہے سمارٹ آٹ کا رائٹ ٹو لیفٹ لیفٹ ٹو رائٹ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر اس شیپ کو آپ نے موو ڈون کرنا ہے یہاں سے تو موو اپ کرنا ہے تو یہ تو یہ طریقہ کار ہیں سارے اس میں کریئٹ گرافک کے اندر آپ چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے کر سکتے ہیں اس کے بعد لیوٹ کے بارے میں ہم بعد میں آخر پر ڈسکاس کریں گے ایک چھوٹی سی چیز جو اس کے اندر تھی وہ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہم پکچر بھی لگا سکتے ہیں پکچر کے لیسن کے اندر وہاں پہ پکچر لیوٹ آیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سمارٹ آٹ میں جا کے ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے تو وہ لیوٹ یہی تھا کہ آپ دادا کی اگر پکچر یہاں پہ لگانا جاتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی پکچریں رکھی ہوں گی ان پکچروں کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ پکچر لگا دیں گے کوئی بھی پکچر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پکچر لگا سکتے ہیں سب کی پکچر لگا سکتے ہیں تو یہ تھا اس کے اندر پکچر لگانے کا طریقہ گار اگر آپ پکچر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں باقی اس کے کافی سارے سٹائل ہیں سٹائل کے اپنے ڈسکاس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں آپ جس سٹائل پہ آپ رکھیں گے وہ سٹائل اسی طرح ہو جائے گا تو یہ ٹائپس یا سٹائل جو آپ جو بھی کریں گے وہ اپنے ڈیٹے کے مطابق کریں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی اس میں بتانے والی بات نہیں ہے صرف آپ کو لسن دینا ہے کہ کیسے یوز کرتے ہیں اگر آپ نے اپنا اس کی ٹائپ خود سلیکھ کرنی ہے اس کے بعد اس کے اندر اگر ہم نے کلر چین کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کلر چین کر سکتے ہیں پھر اس کو اور بھی کلر ہم دے سکتے ہیں تو وہ میں آگے فرمٹ میں بتاؤں گا آپ کو یہ سمارٹ آرٹ سٹائل میں تھا کہ اگر آپ کلر کوئی چین کرنا چاہتے ہیں پھر یہاں سے اس کی ٹائپ کر اگر سٹائل کوئی آپ 3D 2D یا اس طرح کو کوئی سٹائل آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بری آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی آپ اس کا سٹائل کرنا چاہے ہیں یہاں سے ری سیٹ گرافٹ کرنا ہے کرافٹ کرنا ہے تو یہاں سے ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارٹ ٹو ٹیکس کرنا ہے کنوڑ ٹو شیب کرنے تھا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ٹیکس میں کنوڑٹ ہو گیا اور اگر اگر اس کو آپ نے کنوڑ ٹو شیب کرنا ہے تو آپ اس کو کنوڑ ٹو شیب پی کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں لیکن پھر اللہ ہم اس کو کنوڑٹ نہیں کریں گے یہی پڑھیں گے یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا جس کے اندر ہم نے گرافک کریٹ گرافک لے اوٹس اور سمارٹ آٹس ٹائل اور ریسیٹ میں تین چار چیزیں ہم نے پڑھی اگر آپ نے یہاں پر یہ دادا کی شیپ جو ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے کوئی اور شیپ ایڈ کرنی ہے اس کی جوگا یہاں سے آپ شیپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس شیپ کو سکتے ہیں تو یہ آپ میں ہر کلر پڑٹ کر سکتے ہیں و tampoco کر سکتے ہیں آپ پڑھ کے اپنی مردی ہے پڑھ پر اس می sens کو کلر کر سکتے ہیں اس با سکتے ہیں تو آپ worڈ کر سکتے ہیں جیسے اگر میں نے آئی ڈرپر کے اضافی کرنا ہے تو یہ کلر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا آئی ڈرپر کا مطلب ہے کہ وہ پنسل جس کلر پر آپ رکھیں گے وہ کلر اس شیپ کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو پکچر اگر لگانی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ پکچر اگر آپ نے لگانی ہے تو یہ آپ پکچر لگا سکتے ہیں پکچر لگی اگر اس کے اندر آپ گریڈینٹ کلر لگانا چاہتے ہیں مکس کلر ایک سے زیادہ کلر لگا سکتے ہیں پھر اگر آپ اس کے اندر ٹیکچر لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا فل تھا کہ اس شیپ کے اندر اگر آپ نے فل کرنا ہے تو کیسے کرنا اگر اوٹ لین لگانی ہے اس کو تو اوٹ لین کا مطلب ہوتا ہے بارٹر لگانا اس کو ہم نے بارٹر لگا دیا ٹھیک ہے بارٹر کو بارٹر کا لگانے کے بعد بارٹر کا کلر ہم نے ریڈ کر دیا پھر بارٹر کے ویٹ کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے بڑا کا دیا پھر بارٹر کے بارٹر کو ڈیش میں کرنا ہے تو یہاں سے آپ ڈیش میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ بارٹر کو آٹ لینڈ کہتے ہیں اس کو بارٹر کو آٹ لینڈ بھی کہتے ہیں آٹ لینڈ نو آٹ لینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آٹ لینڈ ہتم بھی ہو جائے گی شیپ ایفیکٹ میں آپ کو اگر آپ شیپ کو یہ ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں شیپ کو ایفیکٹ لگ رہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں شیپ کے نیچے شیڈو لے کے جانا چاہتے ہیں تو شیڈو آ جائے گا یہ یہ دیکھیں شیپ کے پیچھے شیڈو چلا جائے گا اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ نیچے بھی آ جائے گا شیپ کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے شیپ کو ریفلیکٹ کریں یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ ریفلیکشن ہوگا اس کے بعد شیپ کی گلو لگانا چاہتے ہیں آپ تو یہاں سے آپ گلو لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بارڈر جہاں پہ ہم نے آؤٹ لین لگائی تھی وہاں پہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھیلا ہوا کلر آپ گلو کہتے ہیں شیپ کے ایجز کو سافٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیک آجز سے سافٹ کر سکتے ہیں یہ جتنے کم زیادہ کرنے آپ کھا لیں شیپ میں بیول لگانا چاہتا ہے تو یہ بیول کا مطلب ہے دبی ہوئی ابری ہوئی بیٹھی ہوئی کت刚 até بھی کر سکتے ہیں 3d rotation مبضوعAbند ش clous 3d rotation دے سکتے Punkte 3d میں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ شیپ ایفیکٹ تھے جو اگر آپ نے لگانے ہو تو آپ لگا سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے جتنا بھی شیپ کو خوبصورت بنانا ہو آپ کو بنا سکتے ہیں شیپ کے اندر موجود ٹیکس کو اگر آپ نے کوئی ایفیکٹ دینا ہے تو یہاں سے آپ ایفیکٹ دے سکتے ہیں نہیں ایفیکٹ دینا تو آپ کے مرضی ہے دیکھیں یہ میں نے ایک ایفیکٹ اپلائی کیا تو ٹیکس کے اوپر ایفیکٹ اپلائی ہو گیا یہ ایفیکٹ اپلائی ہو گیا یہ ایفیکٹ اپلائی ہو گیا مردی اگر آپ دھنا چاہیں تو آپ لگا دے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے اندر کوئی کالر کرنا تو یہاں پہ ٹیکس کو کالر بھی کر سکتے ہیں آپ ٹیکس کے اندر بھی آپ putourdian texture وہ جو پیشہ ہم نے لگا ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ ٹیکٹ RS بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹیکس کے اندر اتنا picture texture ڈیوز نہیں ہوتا ہے پر اگر آپ لگانا چاہئے تو آپ لگا سکتے ہیں اپس immigros mund ہیں ڈیسکس کیا تھا کہ ڈیسکس کو ڈیسکس دینی ہے تو ہم دے سکتے ہیں ڈیسکس کے ڈیسکس کے بارٹر کو چھوڑا بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیسکس میں کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے اپشن پہلے ہم نے دیکھے ہیں وہی طریقہ کار اپلائی کرنے گا نو آٹلین تو آٹلین ختم ہو جائے گی ٹیکس کے پرفیکٹ دینے ہیں تو شیڈو دینا ہے تو یہاں سے آپ شیڈو دیلیں ٹیکس کے نیچے یہاں پہ شیڈو اپلائی ہو جائے گا ریفلیکشن دینا ہے تو یہاں سے آپ ریفلیکٹ کریں ٹیکس ریفلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ریفلیکشن نظر آئے گا اگر گلو دینا ہے تو یہاں سے آپ اس کو گلو دے دیں ٹیکس کے بارڈر کے باہر ایک کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آٹلین کے باہر اس کو گلو کہتے ہیں بیول جو پیچھے شیپ کو ہم نے بیول دیا وہی بیول آپ ٹیکس کو بھی دے سکتے ہیں 3D روٹیشن بھی آپ اسی طرح دے سکتے ہیں جو اسا ہم نے ٹیکس کو دی شیپ کو دی ٹرنسفرمیشن اس کے اندر تھوڑی سی نئی چیز نہیں ہے یہ ٹیکس کو آپ ٹرنسفرم کر سکتے ہیں جس بھی شیپ میں کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ جس بھی سٹائل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹرنسفرم کر سکتے ہیں اس کے بعد bring forward or send to back یہ بھی فنکشن ہے میں آپ کو بتا دوں میں اس کو کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھا جائیں گھور سے اس کا فیلم یہ کر لیتے ہیں اس کو send to back کرنا ہے تو اس پکچر کے پیچھے چلی جائے گی اس جس سم نے لانا ہے تو bring forward سم نے آجائے گی یہ ان دونوں کا فنکشن ہے selection pen کا فنکشن یہ ہے کہ یہاں بھی یہ دونوں تینوں چیزوں کو جو یہ شیپ سے تینوں یہ تینوں یہاں دکھائے گا اس کو اپنے hide کرنا ہے تو hide ہو جائیں گی اگر show کرنا ہے تو show ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی کہ alignment اگر ان دونوں کو alignment کرنا ہے کسی ایک alignment کرنا ہے left center right یہ alignment ہو جائیں گی میڈل میں کرنا ہے ٹھیک ہے tap پہ کرنا ہے تو یہ اس طرح alignment آپ کر سکتے ہیں آپ کی مردی ہے ویسے آپ اس کو پکڑ کے بھی alignment کر سکتے ہیں ہمیں گروپ کر رہا تھا لیکن یہ گروپ نہیں ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد روٹیٹ یہ بھی اس کا سائز گروپ روٹیٹ جو ہے یہ دونوں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ shapes ہیں اور یہ طرح پاورپائنٹ کے اندر گروپ کرنا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر روٹیٹ بھی یہاں بھی نہیں ہوگا اس کا سائز چھوٹا بڑا کرنا ہے تو آپ یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے اس طرح اس طرح بارے میں ہمیں بتے چل گیا اب یہ ہمارے پاس ہے جی کہ ہمیں اس کی types دیکھتے ہیں کہ یہ types ہم نے دیکھی تھی یہ دیکھتے جائیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جو ایک types ہی ہمارے پاس یہاں پہ جا کے اگر ہم دوسری type کو یہ والی types لکھ کرتے ہیں یہ type آ جائے گی اس کے types یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ style ہے تو ہر ایک کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس کے بعد یہ والا ہے پراسس کا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ style ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ مختلف style اس کے یہ بھی ہیں پھر سائیکل میں کچھ اس طرح کے style ہیں گول زہرے میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے relationship میں کوئی style ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر بھی کوئی style ہیں آپ یہ اور style play کر سکتے ہو اس طرح play ہو جائے اس کے بعد یہ بھی style ہیں دو تین سمپل سے پکچر والا میں نے آپ کو دکھا دیا اگر آپ online office use کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو office.com پہ بھی کافی سارے سمارٹ آٹ کے style online بھی مل جائیں گے بہت ڈیفرنٹ قسم کے تو آپ ان کو بھی use کر سکتے ہو تو یہ ہمارا لیسن تھا آج کا ایم ایس پاور پوائنٹ کے اندر smart art کے اوپر ڈسکس کی ہم نے امید ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آگئے ہوگی last week ڈواب پھر ہمارے چینل کو subscribe اور bell icon پر لازمی کلک کر لیں اور آج کا لیسن جو ہم نے ڈسکس کیا اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی commit کرنا ہے تو وہ کل دے اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے اس کا جواب اس کو دے دوں گا اس کے بعد امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھا گئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ٹیٹوریل میں تب تب کے لیے اللہ حافظ